اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فیزی ٹیک یوٹیوب چینل مائکرو پوسیسر کی سیریز کے ساتھ میں ہوں فیزان زفر آج ہم جانیں گے کہ ایک کمپیوٹر کے کام کرنے کا اصول کیا ہوتا ہے لوگوں اور کمپیوٹر کے درمیان مشاہبت ایک اچھی مثال ہے اگرچہ انسان اور کمپیوٹر تمام کام ایک طریقے سے کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے بنیادی نظریات یا کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی سٹڈی یا اپنے بارے میں پہلے جاننا چاہیے روز مرہ کی کی مثال لیتی ہوئی ہے ایک کھلاڑی کی مثال لیں جو ایک گیند کو پکڑتا ہے اس صادق سے کام کو تذیع کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہ تین حصو پر مشتمل ہے جو ایک ترتیب سے ہوتے ہیں نمبر ایک گیند کے پیچھے یا نیچے بھاگنا نمبر دو ہاتھ بلند کرنا نمبر تین گیند پکڑنا ہر سٹپ جو ایک ترتیب سے ہے اس کو خاص عمل کی ضرورت ہوتی ہے کمپیٹر کی دنیا میں ہر کمانڈ ایک ہدایت کلاتی ہے جس طرح ایک گیند کو پکڑنے کے لیے خاص عوامل ترتیب سے دیے جاتے ہیں کمپیٹر ایک کام کرنے کے تمام عوامل ترتیب سے ہی کرتا ہے کمپیٹر کی بنیادی کنسپٹس کو ہم درزیز طریقے سے بیان کرتے ہیں نمبر ایک ایک کمپیٹر ایک کام کو ترتیبار ہدایات کو پروسس کرتے ہوئی مکمل کرتا ہے نمبر دو کمپیٹر کے لیے ہدایات کی لسٹ سافٹ ویئر اور ظاہری حصے اس کا ہارڈ ویئر ہوتے ہیں نمبر تین گیند پکڑنے کی مثال میں بزیل حصے ہارڈ ویئر کے طور پر استعمال ہوں گے جو ایک سافٹ ویئر پورام گیند پکڑنا کو مکمل کرتے ہیں اے ایک آنکھ جو ایک انپوٹ دیتی ہے اور گیند کی مجزدیہ پوزیشن کو پتاتی ہے بی ایک میمری سٹوریج یا دماغ مختلف حدیات کو رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سی ٹانگیں گیند کی نیچے بھاگنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں دی تجربہ یا ڈیٹا جو انسانی دماغ میں سٹور ہے جو گیند کی قسم کے بارے میں ہے کیا یا گیند ہارڈ ہے یا سافٹ اور اس کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے ای ہاتھ گیند پکڑنے کے لیے ہے ایف ایک کمپیٹیشن یعنی گیند کہاں گرے گی یعنی اس کی ٹرائجیکٹری جی ایک بنیادی نرویس سسٹم کنٹرول سسٹم جو تمام جسمانی حصوں کے درمیان منظب رابطہ قیم کرتا ہے نمبر چار اس طرح کمپیٹر پانچ بنیادی بلاگز پر مشتمل ہوتا ہے انپوٹ آؤٹپوٹ میموری آرثمیٹک لاجک یونٹ اور کنٹرول یونٹ ایک گیند کو پکڑنے کے لیے جو حیدیات استعمال ہوتی ہیں ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتا ہے فار ایزمپل گیند کی نیچے بھاگنا ہاتھ بلند کرنا اور گیند کو پکڑنا کمپیٹر پر موجود حضیات بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں ایکشن پارٹ کو اپریشن کورڈ یا اپکورڈ اور ناؤن پورشن کو آپرینٹ کہتے ہیں کمپیٹر پوران کی حضیات کا سٹیکچر کلکولیٹر مینر میں دہزیل تریقے سے ہو سکتا ہے اپکورڈ آپرینٹس اور کمارڈز فار ایزمپل ایڈ 35,69 تو یہاں پہ ہم ایڈ 35 and 69 لکھیں گے نمبر پانچ جب کمپیٹر کے اداعی چلتی ہے تو یہ اپریشن کورڈ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپرینٹ کے ساتھ کیا عمل کرنا ہے اوپر کی مثال میں ایڈ کورڈ بتاتا ہے کہ 3569 کے ساتھ کیا کرنا ہے نمبر چھے ایک خاص ٹاسک کے لیے ہم کمپیٹر کی میموری میں اداعیات ایک خاص ترطیب سے داخل کرتے ہیں نمبر سات کمپیٹر کے عمل کو مزیل طریقے سے بیان کیا جاتا ہے انپورٹ ڈیٹا پرفارم کیلکولیشن آوٹپٹ ڈیٹا تو یہ تھا ایک بنیادی کمپیٹر کے کام کرنے کا حصول مزید ہم آگے اس سیریز کے اندر جانیں گے مختلف چیزوں کے بارے میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ